کور کمانڈر کانفرنس کے شرکہ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کی حامل ایک ذمہ دار جوہری طاقت ہے جس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی صدارت میں جی ایچ کیو میں دو سو باون میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی چیف نے تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کی عظم کا یادہ کیا اور فورم کے شرکہ پاکستان کے مضبوط جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام سٹریٹیجک اساسوں کی سلامتی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا کور کمانڈر شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کی حامل ایک ذمہ دار جوہری طاقت ہے پاکستان نے اپنی جوہری سلامتی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں پاکستان کے جوہری سلامتی کے میارات بین الاقوامی بہترین طریقہ کار پر مپنی ہے آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں سلام میں ریلیف سرگرمیوں میں کردار کو سراہا شرکہ نے موجودہ داخلی بیرونی سلامتی کی صورتحال فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جامعہ جائزہ لیا فارم کی سرابی سے متاثرہ علاقوں بلخصوص سندھ اور بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا شرکہ کو سلام متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کاوشوں سے سیول انتظامیہ کا فوج کی مدد سے بھی آگاہ کیا گیا گلوبل الائنس فار ویکسینیشن اینڈ امیونیزیشن کے سی ای او نے پاکستان کے پولیو ورکرز کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہی ملک کے اصل ہیرو ہیں گاوی کے سی او کی جانب سے یہ اطراف عالمی دارہ صحت کے زیرے تمام برلین میں پولیو کے خاتمے سے متعلق منقعدہ کانفرنس کے دوران کیا گیا جس میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا ستائیس سے زائد پولیو ورگرز پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کی موہم کے دوران اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں انہوں نے کہا حالیہ بدترین سلاب کے باوجود حکومت پاکستان نے پولیو کے خاتمے کے لئے کوہشیں جاری رکھی ہیں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے شرکہ سے کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پولیو کے خاتمے کے بلکل قریب ہیں دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو عالمی دارہ صحت کے تمام منقعدہ کانفرنس کے دوران سعودی عرب نے گلوبل پولیو کے خاتمے کے لئے ایک کروڑ ڈالر اسٹریلیا نے ترتالیس اشارہ پچپن ملین ڈالر بل گیٹس نے ایک اشارہ دو بلین ڈالر فرانس نے پچاس ملین ڈالر اور کوریا نے تین اشارہ دو ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر کے گزشتہ چھ برسوں سے وہ اس میں سرما کی آمد کے ساتھ ہی سموگ سر اٹھا لیتا ہے زہریلہ دھوان اور فضا میں پھیلے گردو گبار کے باعث لاہور کو سموگ سے آفز ادا قرار دیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے سموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دے دیا دوہزار سولہ میں اکتوبر اور نومبر کے آغاز میں پہلی بار سموگ نے حملہ کیا تو ایک آتھ دن تک اس کو دھنڈ ہی سمجھا جاتا رہا اور سردی کی آمد کا اعلان سمجھ کر گرم کپڑے نکالنے شروع کر دیا گئے لیکن سردی کا احساس ہونے کے بجائے ہر شہری کی آنکھوں سے پانی نکلنے پر معلوم ہوا کہ سردی کی آمد نہیں بلکہ آلودگی کا حملہ ہے گزشتہ چھ سالوں سے پورے پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں سردی کے آغاز کے ساتھ ہی سموگ دیرے ڈال لیتی ہے سموگ کا باعث بننے والے ناصر میں سنتی فضائی مادے گاڑیوں، فیکٹریوں، کارخانوں کا دھوان، انٹوں کے بھٹے اور فصلوں کی باقیات کو جلانا شامل ہے رما برستنور کے آخری ہفتے میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرٹی کی جانب سے لاہور کو سموگ سے حفظ ادھا قرار دیا گیا تھا جس پر لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں سموگ امرجنسی کا نفاظ کا حکم سنایا متعلقہ اداروں کے حکام کے مطابق سموگ امرجنسی کے تحت حلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں اور کارخانیں فوری بند ہوں گے دو ہفتے کی اندر اندر ائر کوالٹی جانچنے کیالات خریدے جائیں گے پی ڈی ایم میں آفس میں کرائیسز روم قائم ہوگا ہر ظلہ میں انصداد سموگ اقدامات اور عملترامت کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی ڈائریکٹر محکمہ محولیات علی جاز کے مطابق ٹیمیں فیکٹریوں چیک کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آن لائن مانیٹرنگ کا میکنزم بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ سموگ سے بچا جا سکے سموگ کا سیزن شروع ہونے کے بعد سے آنکھوں اور سانس کے مریضوں کی اسپیتال میں آمد میں تقریباً 20 فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر جس کے پاکستان کے تمام راز ہیں ایٹمی راز بھی موجود ہیں اور دیگر راز بھی موجود ہیں جو اپنی جیب سے پاکستان کے راز جو ہیں ان کو نکال کے جلسوں میں ایسے ایسے کرتا ہے کہ میں بتاؤں اس نے ایک کمپنی کو ہائر کیا جس کا واحد مقصد دنیا کے نیوکلئر پروگرام جوہری توانائی کے پروگرام ایٹمی پروگرام ختم کرنا ہے آپ کے خیال میں جو فورن لابسٹ رکھے گئے ہیں جو پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ریاست کے خلاف آ رہی ہے کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس ایک ایسا وقت تھا جس وقت ہم دو ڈالر کی الین جی لے سکتے تھے چار ڈالر کی لے سکتے تھے ہم نے نہیں لی آج چالیس ڈالر میں بھی نہیں مل رہے ہم نے دو اضافی کارگوز کا انتظام کر لیا ہے پھر بھی ہماری تگو دو جاری ہے کیونکہ وزیر آزم کا یہ حکم ہے کہ آپ جتنی سہولت عوام کے لیے پیدا کر سکیں اتنی سہولت پیدا کریں اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ جب شہید محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ پاکستان تشریف لائیں اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا جوش جذبہ اور جو جنون تھا ان کے اندر وہ دیکھنے جیسا تھا بم دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہم سے بچھڑ گئے ان کی قربانی کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں ایک شخص جو صرف اپنی انا کے لیے الیکشن لڑا ہے اور پھر شادیانے بجاتا ہے کہ جی دیکھو دیکھو میں اتنی سیٹے جیت گیا اس شخص کو یہ پوچھے کہ بھائی تم جاؤگے اسیمبلی تم اوتھ لینے جاؤگے اسیمبلی جن لوگوں سے اس نے ووٹ لیا ان لوگوں کی وہ آواز تو نہیں بنے گا اسیمبلی کے اندر لیکن ہاں خرچہ بہت بڑا ہوا ہے اس قوم کا ریسورسز بہت لگے ہیں لوگوں پاکستان کی سٹیٹ کے زیبنے الیکشن ہوئے پاکستان بھی بس پارٹی کے مجاہدوں نے کپتان اور اس کے نئے کپتان کو جو ہے وہ شکرست تھی کہ سب کے سامنے ہیں عمران خان سب مختلف حلقوں سے الیکشن لڑے تھے اور ہمیں پی ٹی کی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی ریڈرشپ کیوں نہیں لڑے ہماری پارٹی کی ریڈرشپ ایک ذمہ وارانہ ریڈرشپ ہے وہ اس قسم کی بچگانہ حرکت دی گا ہمارے فورم میسٹر ملک سے باہر جائے فلٹس کا مقدمہ ہمارے جو کلیمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے اوپر جو اثر آتا ہے اس کا مقدمہ جس طرح سے مختلف فورمز پر لڑا وہ بھی سب کے سامنے ہیں جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ میرا بھی تو ہے 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 ہم سب کا ریسٹورنٹ